الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عامالنا من يهده اللہ فلا مزللا ومن يزلله فلا هادیلا اشهدوا لا الہ الا اللہ وحده وحده وحدا لا شریک له ولا مثل له ولا مثال لا ولا زد له ولا ند له ولا کبیر له ولا نصیر له ولا نظیر لا ولا حکیم له ولا وسیم له ولا جسیم له ولا قیم له ولا عدیل له ولا سویل له في ذاته یاداته وصفاته لعولیاء واشهدوا ان سیدنا علانا اولانا ومولانا احبنا احمد الانبیاء محمدن عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل على محمد وعلى آل محمدن کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَدْيُ مُحَمَّدْ صلی اللَّهُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ الشَّرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ عَوْذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ نَفْخِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَنْ تَطَوَّى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَتِ يَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ کی حمد و سناء جس طرح مالکِ کائنات کی شان کے لائق ہے درود اور سلام امام الانبیاء سرورِ کائنات امامِ حُدَا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس پہ اللہ کی طرف سے آپ کی ذاتِ رحیم پہ ذاتِ شفیق پہ بے حد اور بے حساب درود اور سلام نازل ہوں کہ آپ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو بندگی کی میراج کا راستہ دکھایا اور عبادت کے آسان اور سہل طریقے بتلائے اللہ تعالیٰ کی یہ انائت ہے اس کی رحمت ہے کہ بندہ جب اس کی بندگی کے مدارج تیہ کرنا شروع کر دیتا ہے مالک الملک اس کے درجات کو بلند فرمانا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے جیسے کوئی اس کائنات میں رب کے حضور جھکتا چلا جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو اتنا ہی عروج اور فطوع بخشتے چلے جاتے ہیں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس ہمارے لیے اس حوالہ سے بھی بہترین نمونہ ہے کہ پوری کائنات سے زیادہ میرے اور آپ کے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور بندگیف کی آجزی فرمائی غلامی کے انداز بجا لائے تو رب تعالیٰ نے اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزت شرف منزلت اور مقام بخشا چنانچہ انبیاء میں سے بھی آپ کو جو عروج دیا گیا آپ کو جو رفعت اور بلندی پہ فائض کیا گیا وہ کسی نبی اور رسول کو بھی حاصل نہ ہوا آپ تاریخ انسانی دیکھ لیجئے سیر انبیاء کا مطالعہ فرمالی جئے کہیں بھی آپ کو یہ نظر نہ آئے گا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی اور رسول ساتوں آسمانوں کے اوپر جا کے صدرت المنتحا کے اوپر بیت المامور کی زیارت کی اور تمام مدارت جو ہے وہ تیہ کی سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرس کے یہ مقام اور مرتبہ کسی کو حاصل نہ ہوا آواز کا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بندگی اور غلامی کے مدارج تیہ کیے بینہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور ایک فرائض ہیں دوسرے نوافل ہیں ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوسری اپنی خوشی اور اپنی مرضی رضا کا سودہ ہے فرائض انسان جس طرے بھی توعن و کرہا چاروں نہ چار اس کو کرنے ہی پڑے گا لیکن جو تتوو ہے نوافل ہیں یہ اپنی خوشی سے ہیں اور اس تتوو اور نوافل کو رب تعالیٰ نے وہ درجہ عطا کیا ہے کہ جو شخص اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے رب تعالیٰ پھر اس کی زندگی کو لوگوں کے سامنے ممتاز فرما دیتے ہیں دنیا ہی نہیں رب تعالیٰ اس کی آخرت بھی سنوار دیتے ہیں بلکہ جہاں فرائض میں کچھ کمی واقع ہو رب تعالیٰ نوافل میں اس کمی کو پوری فرما دیتے ہیں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی وعلا آلہ وعصحابه وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اول ما یحاسب بھی العبد یوم القیام صلات ہو جب انسان اس کائنات فانی سے کوچ کر جائے گا اور آخرت یوم حساب کو رب تعالیٰ کے حضور یہ کھڑا ہوگا اول ما یحاسب بھی العبد یوم القیام صلات ہو تو سب سے پہلے اس بندے کی عبادات کے پیش نظر نماز کا حساب کیا جائے گا فَإِن كَانَ أَتَمَّهَ كُتِبَتْلَهُ تَامَّ اور اگر یہ اس مسلمان اللہ کے بندے نے اپنی زندگی میں نمازیں پوری پڑی ہوئی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ لکھی ہوئی ہوں گے یہ پوری ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَ اگر ان نمازوں میں کمی ہوئی کجی ہوئی کمزوری ہوئی اور وہ نمازیں پوری نہ ہو سکیں قَالَ اللَّهُ أَزَّوَ جَلْ تو رب تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ ارشاد فرمائیں گے للملائکت اپنی فرشتوں سے اَنْزُرُوا لِعَبْدِي اَنْزُرُوا نوافل وارا ریکارڈ چانوارو کہیں تم میرے بندے کی اس نام اعمال میں نوافل پاتے ہو فرض کم ہیں تو نفلوں کو نکال کے فرضوں کی جگہ پہ فٹ کر دو فتق ملو نبیہ فریضہ اس طریقے سے تم اس کے فرائض کو پورا کر دو گے پھر اس کے بعد زکاة کا حساب ہوگا اور فرضی زکاة دیکھی جائے گی اگر تو وہ پوری ہوئی تو رب تعالیٰ کے حضور وہ پوری لکھی ہوئی عبادت ہوگی اور اگر اس میں کمی نقص اور کجی نظر آئی تو رب تعالیٰ پھر فرمائیں گے انزورو حل تجیدون لعبد من تطوئن فتکملون ابیہ فریضہ چک کرو دیکھو میرے بندے کے ریکارڈ کو کھنگالو کہیں اس نے کوئی نفلی صدقہ دیا ہو نفلی طور پہ اپنی خوشی سے میرے راستے میں خرص کیا ہوا ہو تو اس کو نفل سے نکال کے یہاں فرض زکاة کی جگہ پہ رکھ کے میرے بندے کے فریضہ زکاة کو پورا کر دو سمتو خضل آمال علا حسب ذالک پھر اسی طرح اسی طریقہ سے اسی انداز سے سمتو خضل آمال علا حسب ذالک پھر ایک ایک عمل ایک ایک فریضہ ایک ایک حکم رب تعالیٰ کا جو فرض کی حسیت رکھتا ہے اس کا حساب شروع ہو جائے گا جہاں جہاں فرض کم ہوتا ہوا نظر آئے گا وہاں وہاں رب فرمائیں گے اس کی نفلی عبادت کو دیکھو نفلی معاملات کو دیکھو فرض کی جگہ پہ رکھ کے اس کے فرائض کو پورا کر دو تاکہ یہ میرا بندہ جنت کا حق دار ٹھہر جائے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وعلی وصحبی و بارک و سلم کے اس فرمان کو جناب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت فرمایا ہے اور امام ابو دعود رحم اللہ اور امام ابن ماجہ القذوین رحم اللہ ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی سنن میں صحیح اسنات کے ساتھ اس کو نکل کیا ہے یعنی کس قدر نفلی معاملات اپنی خوشی سے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادات کے معاملات کس قدر روز قیامت بندے کے لیے اہمیت کے حامل ہوں گے آج تو ہمیں یہ معمولی معمولی نکیاں لگتی لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو مالک نے تندرستی عطا کی ہے جو مالک نے فراوانی عطا کی ہے جو مالک نے عیش و عشرت میں ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی ہیں اور جو مالک نے ہمیں مختلف قسم کے انعام سے نوازا ہے اس مالک کا شکریہ ادا بھی نہیں ہوتا اور جس قدر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر رب تعالیٰ کے حضور جھکنا بندے پر لازم آتا ہے تا کہ اس بندے کے اوپر اللہ کی کی ہوئی انعام اور نعمتوں کا شکریہ آدھا ہو سکتے آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھئے قرآن بیان کرتا ہے اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی ذات کو بھی معصوم بنایا اور آپ کی بات کو بھی معصوم بنایا آپ کے ذمہ کوئی معمولی سے معمولی خطہ تک بھی نہیں ہے آپ جو چاہیں کریں رب تعالیٰ کی رحمت سے اس کی طرف سے آپ کو بخشش کا سرٹیفکیٹ رب تعالیٰ نے پہلے یطا کر دیا ہے نہ گناہ نہ خطا نہ غلطی کوئی معاملہ نہیں اور اس کے باوجود میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم رات کو نفلی قیام کس طریقہ سے فرماتے میری اور آپ کی امی جان صدیقہ بن صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ سلم پاؤں کے ناکنوں سے جس طرح خون رسنا شروع ہو جاتا ہے یہ قفیت ہو جاتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے حتی تبرمت قدما صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک جو ہیں پاؤں مبارک جو ہیں ان پہ ورم آ جاتا سوزش آ جاتی صحابی سوال کرتے اما جیائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی آقا انت اللذی غفر اللہ لکا ما تقدم من زنب و ما تاخر آقا آپ کی ذات تو وہ ذات والا صفات ہے نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ معمولی سے معمولی لگزش بھی آپ کے نام اعمال میں نہیں ہے آپ کو تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لیا گفیرہ لکل اللہ ما تقدم من زنب و ما تعالیٰ سو آپ تو معصوم عن الخطا ہیں پھر اس قدر مشکت کیوں اس قدر اپنے اوپر بوجھ کیوں اس قدر اللہ کی عبادت کیوں اس قدر بندگی کی میراد کیوں تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں اس بات کا رب کے حضور شکر نہ کروں میں اللہ کے حضور شکر گزار بندہ بننا اسی قدر رب تعالیٰ کا شکر بھی مجھے زیادہ کرنا چاہیے افا لا اکون للہ عبد شکور میں رب تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی انعام پر شکریہ بھی ہے اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ سلم نوافل کا احتمام فرماتے قیام کا احتمام فرماتے کہ رب تعالیٰ عرش مولا سے خود پکار اٹھے اے اپنے آپ کو چادر سے اوڑ کے لیٹنے والے جب آپ رات کو اٹھتے ہیں تو آپ بہت زیادہ مشکت میں نہ پڑھا کیجئے الا کلیلہ تھوڑا بہت میرے حضور قیام کر لیا کیجئے اور نصفہ او ان قسم منہ کلیلہ او زد علیہ وردت القرآن ترتیلہ آدھی رات کر لیا کیجئے یا آدھی رات سے تھوڑا اوپر نیچے اس سے زیادہ قیام نہ کی اللہ تعالی فرما رہے کیوں وردت لِل قرآن ترتیلہ اور جتنا بھی آپ قیام کریں اس قیام میں آپ بہترین انداز سے ٹھہر ٹھہر کے میرے قرآن کی تلاوت فرمایا کریں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں میرے نبی زیادہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں آپ خود فرمایا کہ کس قدر اللہ کی ضرور شکرانے کے منوافل ہوں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ سلم کے صحابی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میرے آقا جناب محمد نماز پڑھ رہے تھے میں بھی جا کے مل گیا ساتھ اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ سورة البقرہ پڑھ رہے اور اس قدر لمبا قیام کیا میرے دل میں عجیب و غریب اور برے برے خیالات آنا شروع ہو گئے جب صحابہ نے پوچھا کیسے خیال تو کہنے لگے میرا دل کیا میرا جی چاہا کہ میں بیٹھ جاؤں اور میرا یہ بھی دل کیا کہ میں نماز توڑ کے پیچھے چلا جاؤں کیونکہ یہ تو خوشی کے سودے ہیں یہ رب تعالیٰ کی نعمت ہے نعمت عزمہ ہے رات کا قیام اللہ تعالیٰ جس کے نصیبے میں فرما دے اور حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوافل کا قیام کر رہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت البقرہ شروع کی میں نے دل میں سوچا کہ شاید سو آیات پڑھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جائیں لیکن جب سو آیات سے تجاوز ہو گئیں پھر میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے دو رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کا اختتام فرمائیں لیکن ایک ہی رکعت میں صورت البقرہ کا اختتام بھی ہو گیا اور پھر میں نے سوچا شاید اب آپ رکوع میں چلے جائیں نہیں پھر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت النصا شروع فرما دی حتیٰ کہ وہ صورہ نصا بھی مکمل ہو گئی پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورہ آل عمران شروع فرما دی وہ صورہ آل عمران بھی مکمل ہو گئی پھر میری آقا کہیں جا کے رکوع شریف میں گئے اب آپ اندازہ فرمائیں میں اپنے گریبان میں جانکوں تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں رسول عظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عصوہ حسنہ سے دو باتیں پتا چلیں ایک تو یہ کہ کچھ دوست نوافل پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام نہیں فرمایا بوڑوں کا خیال کرو حاجت مندوں کا خیال کرو میرے بھئی یہ فرائض میں ہے یہ فرائض میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی کو میرے آقا نے فرمایا تھا جب میرے آقا کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے اپنے لوگوں کو نماز اپنے دیرے پہ نماز پڑھ ہاتے تھے وہاں پہ گئے تو اپنی نماز عشاء کی پڑھنے کے بعد جب وہاں جا کے اپنے دیرے پہ اپنے وقوف والی جگہ پہ پہ پھر نماز شروع کی اپنے لوگوں کو پڑھانا شروع کی تو اس رکعت میں آپ نے سورة البقرہ شروع کر لی پھر جب آپ کو علم ہوا پھر آپ نے فرمایا افتان یا ماز افتان یا ماز اے ماز تم لوگوں کو پریشان کرتے ماز تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو کیونکہ یہ فرض نماز فرض نماز کے پیچھے میرے آقا فرماتے فرض نماز میرا جی چاہتا ہے میں لمبی کروں لیکن میرے پیچھے حاجت مند بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ان کی وجہ سے پھر میں نماز کو مختصر کر دیتا لیکن جب نوافل کا معاملہ آتا ہے پھر میرے آقا کا یہ قیام اپنی مثال آپ ہے یہ خوشی کا معاملہ ہے کوئی کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا ہو جائے نہیں تو چلا جائے پیچھے اٹکے اس میں کوئی گناہ نہیں اس لئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ سمجھ آئی کہ نفل اس کا لمبا قیام ہی اس کی خوبصورتی ہے اس کے قیام کے اندر تلاوت قرآن کی تیوالت جو ہے یہی اس نوافل کا حسن ہے اس لئے جب بھی قیام کریں جب بھی نوافل پڑھیں تو کوشش کریں کہ قیام کو لمبا کیا جائے کہ جس قدر آپ نوافل میں لمبا قیام کرتے اسی قدر آپ کا رکوع بھی لمبا ہوتا آپ کا سجدہ بھی لمبا ہوتا یعنی آج سا کچھ نہ کچھ مختصر ہوتا لیکن یہ ساروں چیزیں یہ سارے اور کان لمبئی ہوتے کیوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے یہ نفل پڑھے جاتے خوشی سے مالک کے سامنے جھکا جاتا ہے اللہ ایسے نوافل پڑھنے کے میں تفیق عطا فرمان ایک یہ سمجھ آئی اور دوسری سمجھ کہ قرآن کریم جب آپ نماز میں تلاوت کر رہے ہیں تو صورتوں کی ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت الباقرہ اس کو مکمل کیا اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھنے چاہیے تھی ترتیب کے لحاظ سے لیکن آپ نے کیا پڑھی کون سی سورت پڑھی سورت نساء پھر سورہ آل عمران شروع کی تو اس کا مطلب کیا ہے سورہ مضمل قرآن جہاں سے مجسر ہو پڑھ لیں یہ ترتیب رکھنی اتنی کوئی ضروری نہیں ہے یہ دو باتیں اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمات امت کی آسانی کے لیے میری آقا صلی اللہ سلم سب کچھ فرمایا کرتے بہرحال یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ سلم کا نفلی معاملہ تھا نوافل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ سلم کے پوہ مبارک جیسے میں ابھی عرض نفلوں کی عادت پڑ جائے قیام اللیل یہ شوق اور رغبت سے کرے اور اس سے ایک تیسری بات بھی پتا چلی ہے کہ کبھی کبھی رمضان کے علاوہ نماز نفل کی جماعت کرائی جا سکتی ہے اس طرح ابھی میں نے دو صحابہ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا اور ایک تیسرے سے ابھی بھی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی میں وہ فرماتے ہیں میری دادی جان نے ہمارے آقا و مرشد صلی اللہ علیہ علیہ کی دعوت کا احتمام کیا اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ 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 کو اپنے کھانے سے فارغ ہو گئے تو میں کھو کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے نماز پڑھائی فرمایا کہتے ہیں میرے ہمارے گھر میں ایک جڑی بوسیدہ سی چٹائی تھی اور بوسیدگی کی وجہ سے اس کا رنگ روپ بھی ختم ہو چکا تھا نے اس پانی وغیرہ ڈالا سیدھا کیا اس کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اس پہ تشریف فرما ہوئے اور میرے پیچھے جنہی آپ صلی اللہ علیہ کے پیچھے میں کھڑا ہوا اور ایک یتیم بچہ میرے ساتھ کھڑا ہوئے ہم دو بندے پیچھے آپ کے کھڑے ہوئے اور ہمارے پیچھے ہماری دادی محترمہ کھڑی ہوگئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ نے دو نفل ہمیں پڑھوائے دو نفل کی جماعت کرائی اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور اب تشریف لے گئے یعنی کبھی کبھی نفل کی نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لینے چاہیے یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ اور یہ نوافل بندے کو کہاں سے کہاں تک پچھا دیتے ہیں کیونکہ یہ خوشی کی عبادت ہے اور یہ اللہ کو بڑی پسند ہے اس پہ آپ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ سلم سنیے اور ہمارے شوق اللہ دوبالہ فرما دے اور ہمیں تفیق عطا فرما کہ ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ 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 جو میرے دوست کے متعلق اپنے دل میں بغد رکھے میرے ولی کے متعلق اپنے دل میں قدورت رکھے کسی نہ کسی معاملے میں نفرت رکھ لیتا ہے یا بغد رکھ لیتا ہے اداوت رکھتا ہے فقد آزنت ہو بالحرب میرا اس شخص اس باغی کے لیے اعلان جنگ ہے میرا دوست ہو میرا ولی ہو میرے ماننے والا ہو اور میرے بندہ خاص کے متعلق کوئی شخص چاہے وہ کسی مقام پہ بھی ہو اس کے دل میں بغد آ جائے میرے بندے کے متعلق تو ایسے شخص کے لیے میرا اعلان جنگ ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وعلا آلہ وعصحاب 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 اب دیکھنا ہے کہ ولی کی علامات کیا ہیں یہاں تک تو ہم نے حدیث سنی بھی ہوئی ہے اور بار بار لوگوں نے ہم تک پچھائی ہوئی ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے میری آقا صلی اللہ علیہ علیہ شریف کیا ہے کہ آگے اس ولی کی پہچان کیا ہے خبردار خبردار توجہ کرلو غوث سنلو اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اللہ اللہ کے اولی لا خوف نہیں ہوتا اور آگے جا کے رب کے حضور پیش ہونے والے معاملات کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے وہ اولیاء کی صفات کیسے بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ علیہ ذریعے ہمیں فرماتے کہ وَمَا تَقرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہت سارے طریقے کار کو چھوڑنا پڑے گا ایک طریقے کو اپنانا پڑے گا اور وہ طریقہ کونسا ہے ان فرائض کی ادائی جو میں نے اس پر فرض کی ہو ہے یہ مجھے بہترین پسند طریقہ یہ ہے کہ میرا تقرب حاصل کرنے کے لئے میری نظری کی چاہنے کے لئے کہ میں اس کا محبوب بن جاؤں جو میں نے اس پر فرائض آداء کی ہیں ان فرائض کی تکمیل کریں فرائض کی آدائی سے میرا بندہ میرے نظری ہو جائے اور اگر کوئی جہتا ہے فرائض کے بعد اور ترقی بندگی کے مدار سہے کروں اللہ تعالی کا قرب حاصل کروں یہاں تک اللہ تعالی کا میں محبوب بن جاؤں پہلے میرا محبوب اللہ پھر میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اللہ میرے تکرم میں آ جائے پہلے میں اللہ کے قریب جا رہا پھر اللہ میرے قریب تو اس کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے وما یزال عبدی وما یزال عبدی یتقرب علی بن نوافلی حتی احبہو کہ میرا بندہ فرائض کی ادائی کے بعد اپنی خوشی سے اپنی رضا ورغبت وہ نوافل شروع کر دے اور نوافل صرف نمازوں ہی نہیں زکاة میں بھی ہیں حج میں بھی ہیں دوسرے فرائض میں بھی ہیں جس قدر فرائض ہیں اسی قدر نوافل ہیں اپنے تمام فرائض آدھا کرے اور تمام فرائض آدھا کرنے کے بعد نوافل بھی ساتھ ساتھ کر وما یزال عبدی یتقرب علی بن نوافل اور نوافل میں آگے بڑھتا جائے آگے بڑھتا جائے یہاں تک کہ اس کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کون تھا مقام حتی وحبہ ہو یہاں تک کہ میں اس کو پسند کرنا چکہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لے جاتا یہ آٹھ آٹھ دن نہائے بغیر ایک ایک مہینہ بے گسلے رہنے سے نہیں ملتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گندہ رہنے سے نہیں ملتا یہ جنگلات میں رہ کے کلہ کشی کرنے سے یہ مقام حاصل نہیں ہوتا یہ اپنے آپ کو ترک دنیا کے معاملات پر تارک دنیا ہو کے درویے کی لائن اکشار کر کے یہ نہیں ملتا اللہ کیسے ملتا ہے اپنے فرائض کی آدائی کرنے کے بعد نوافل میں اخیر تک پہنچنے کے بعد ملتا ہے اپنے نوافل میں ساتھ ہونے کے بعد ملتا ہے اور حتی وحبہ جب میں اس کو محبوب بنا لیتا میں اس کو پسند کرتا ہوں پھر میں کہ کیا دیتا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ جب یہ میرا محبوب بن جاتا ہے فُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْتِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر میں اس کے کان خود بن جاتا جس سے یہ سنتا ہے پھر میں اس کی آنکھیں خود بن جاتا ہوں جن کے ذریعے یہ دیکھتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے یہ پکڑتا ہے پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے یہ چل کے جاتا ہے وَإِن سَعَلَنِي پھر یہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں فور نہ سا چا دیکھتا وَإِن سَعَذَلِي لَوِیِدَنَّهُ اور جب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میری پناہ میں آتا ہے تو میں فوراً اس کی حفاظت کرتا ہوں اس کو پناہ دے دیتا یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں پاؤں بن جاتا ہوں میں کان بن جاتا ہوں میں آنکھیں بن جاتا ہوں اور اس کی وضاحت دوسری روایت میں میری آقا صلی اللہ نے نے فرما دی اس کی کیفیت کیا کہ میں اللہ اس کے کان بن جاتا ہے اللہ ہاتھ بن جاتا ہے اللہ جو ہے اس کی نظر بن جاتا ہے اللہ کون بن جاتا ہے مطلب کیا مطلب یہ ہے یس مو بی جو بھی وہ سنتا ہے میری رحمت سے لگویات سے وہ بچ جاتا ہے یس مو بی میں اس کو اتنی ہمت دے دیتا ہوں اس پہ رحمت فرماتا ہوں لگویات سے اس کے کان بچ جاتے ہیں وہ پاک ہو جاتا ہے اور وَيُبْسِرُ بِ اور پھر جو میں اس کو دکھاتا ہوں وہی وہ دیکھتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک اور حلیث میں یہ شات سکھایا افتق اللہ مِن فراسط المومن اِنَّهُ سے بچ جاؤ ڈر جاؤ جب یہ دیکھتا ہے تو اللہ کی عطا کی ہوئے نور سے دیکھتا ہے اس کی عطا کی روشنی کام کرتی تو پھر اس کی آنس دیں مومن اللہ کا بندہ بے خوب نہیں ہو سکتا اللہ کا بندہ مست نہیں ہو سکتا اللہ کا بندہ مجذوب نہیں کیوں اِنَّهُ يَنزُرُ بِ نُورِ ہر چیز اس کو شعور ہوتا ہے وہ بے شعور نہیں ہوتا شریعت کے اندر رہتا ہے شریعت سے باہر نہیں نکلتا ہے تو اس کو شعور ادراک ہوتا ہے جس کا اندر روشن ہو وہ اس کی عمل سے باہر نظر آتا ہے اِنَّهُ يَنزُرُ بِ نُورِ اللہ بہرحال يَسْمَو بِ وَيَنزُرُ بِ میں وہ میرے دکھائے ہوئے طریقے سے دیکھتا ہے برائی کی طرف دین تفیق کیا اس کا ہاتھ گناہ کی طرف نہیں اٹھتا ہے پھر اس کا فاو بھی گناہ کی گلدل کی طرف نہیں جاتا ہے اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے مجھے جہاں ایک واقعہ یاد آیا حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ مرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ اللہ کے بندے ہیں دنیابی طور پہ مالی طور پہ لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے کہ عام طور پہ فراغندہ حالت ہوتی ہے لیکن جب وہ اللہ پہ قسم ڈال دیتے ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں مارا مقام کیا ہے کہ اللہ تجھے قسم ہے تیری ذات کی یہ معاملہ ضرور پہ فرماتے ہیں یہ معاملہ ضرور جو ہے یہ نفتہ ہوتا اللہ فرماتے ہیں میں ان کی قسم کو پورا کر دے عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنی آپ بیٹی سناتے ہیں عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن دینار یہ بہت بڑے محدثین میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے کفیق دیتے تو میں وہاں پہ رات کے تحجیت کی نماز یا قیام اللہ کرنے کے لئے روز اللہ تعالیٰ مجھے کفیق دیتے میں کلا جاتا تو مدینہ کے اندر کہت آ گیا بارس کا سلسلہ رک گیا ایک ارتے تر اور بڑی پریشانی ہو گئی اب میں جہاں پہ نبل پڑ رہا ہوں اس کے بعد دعا کر رہا ہوں اور مسجد نبی شریف کا جو اس وقت ماحول تھا اس انداز سے تو میرے فات مجھے محسوس ہوا کوئی بندہ ہے تو وہ بھی دعا سا سا کر رہا ہے میں نے غور کیا تو وہ بارس کیلئے دعا کر رہا ہے اور سیدھی سیدھی باتیں اللہ کے ضرور کہ اللہ تجھے پتا ہے کہت پہ پڑ گیا ہے تجھے پتا ہے لوگوں کو بارس کی اشتر ضرورت ہے اللہ تیرے علم نے ہے کہ لوگ پیاسے مر رہے ہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ آپ بارس نازل کیوں نہیں کرتے اللہ جلدی بارس نازل کرو اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا عبداللہ بن دنا فرماتے ہیں میں نے اس کی دعا جب جو باتوں پہ سوچے ہو کی تو میں اندر سے ڈھر گیا گھبرا گیا بارس ہو نہ ہو کہیں اللہ کی غزب کو دعوت نہ دے رہا اتنی کھلی کھلی باتیں رب سے کر رہا ہے یہ جیسے ایک بے تقلب دو سے بات کی جاتے ہیں تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے میں گھبرا گیا لیکن کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری پہلے کچھ بھی نہ تھا تھوڑی دیر گزری تو مسجد نبی شریف کا جو تین ہے وہ چھمہ چھم بارش کے ہے وہ جو برس نے کہتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ کا بندہ مستجاب کا آواز ہے اس سے ملاقات کرنی چاہیے کہتے ہیں میں نے کہا جب یہ اٹھ کے جائے گا صبح تو میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گا پیچھے پیچھے اس کے گئے تو ایک گھر میں داخل ہو گیا واپس آگیا جب دن کا ٹائم ہوا تو وہاں پہ جا کہ حضرت عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالی نے اس گھر کا دروازہ کرتا اور پتہ کرنے سے پتہ چلا کہ یہ جو شخص ہے یہ گھر کا مالک نہیں ہے کیونکہ گھر ما شاء اللہ کسی رئیس کا ہے اور یہ وہاں پہ کچھ رہنے والے خادمین ہیں ان میں سے ایک خادم ہیں ان ملازمین میں سے ایک ملازم ہے کہنے لگے میں جب ان کے گھر گیا تو صاحب خانہ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن دینار شریف لے آئے ہیں انہوں نے بڑے باگ دور لگ گئی مجھے عزت سے لے گئے بٹھایا بڑی خوشی ہوئی زیادت کی مہمان نوازی کی اور گھر کا مالک کہتا ہے حضرت بتائیں کیسے آنا ہوا حکم فرمائیں کہتے ہیں میں نے کہ تمہارے ایک پاس جو کام کرنے والے کچھ لوگ ہیں ملازمین ہیں ان کو بلاؤ وہ ساڑے دس بارہ پندرہ سے سب کو لے کے آگے کہنے لگے دیکھتا گیا میں ایسے یوں شنافت کرتا گیا تو وہ بندہ نہیں کہنے کوئی اور رہتا ہے آپ کے گھر میں کوئی اور بھی ہے کہتے ہیں ہاں ایک بندہ درویش ہے وہ کرتا کچھ نہیں ہے میں نے سمجھا شاید آپ کو کام ہے یہ لکڑی کا کام کرتا یہ فلان کام کرتے تو وہ درویش وہ کام کوئی نہیں کرتا وہ لگے اس مالک سے کہا یہ اللہ کا بندہ مجھے دے دو اس نے کہا اگر آپ خوش ہوتے ہیں حضرت یہ ملازم لے کے تو آپ لے جائیں کتنے پیسے کہنے لگے یہ کرتا تو کچھ نہیں ادھر بھی کھانا کھاتا تھا ادھر سے کھا لے گا آپ اس کی لے جائیں کہتے ہیں میں لے کے آج اب اگلی رات یہ ایک دن کو میرے پاس آیا رات کو پھر یہ مسجد نبی شریف میں چلا جائے اور اسے تو نہیں کھتا تھا کہ میں بھی اس دربار آلیہ میں حاضر ہوتا ہوں اتفاق میں بھی اس کے قریب تھا اور یہ بندہ گڑڑا کے رو رہا ہے اللہ کی حضور روتا روتا اور کہہ کیا رہا ہے اللہ اب تیری میری دوستی کا راز باش ہوگیا مولا جو تیرا میرا تعلق تھا وہ پردہ چاہت ہوگیا اب میں تیرے بات آنا چاہتا ہوں یہاں دنیا میں نہیں رہنا اب اللہ بن دن آج فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ جس طرح کل اس کی دعا قبول ہوئی تھی آج بھی ہو جانے اور میں نے ناچتے پہ انتظار کیا تو یہ ہے میرے دوستو اللہ تعالی ہاتھ بن جاتا ہے پون بن جاتا ہے اللہ تعالی نظر بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے پھر جو مانگو ادا کرتا ہے اللہ تعالی کی پناہ میں وہ حفاظت فرماتا ہے یہ کب ملتا ہے جب اس کے حضور ہم اپنی خوشی سے فرائض جہاں ادا کرتے ہیں فرائض کے بعد نوافل بھی ادا کرنے رمضان المبارک نیا نیا گزرا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ معاملہ ہے اس موضوع پہ یہ کشنگی ہے تاکہ ہم جارہ مہین اللہ تعالی انہی نوافل کے طے ہمیں گزار رنے کی تفیق عطا فرمات اس طرح رمضان مبارک میں ہم نے فرضی زکاة بھی ادا کی اور ساتھ نفلی زکاة بھی ادا کی اور فرائض بھی ادا کی یہ ساتھ نوافل بھی نماز کی ادا کی اس باق الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونساہینه ونستذکره ونعوذ باللہ من شعور انفتنا ومن تجیعات عامالنا من يہده اللہ فلا مذل ومن يذل لہ فلا حد یلا اشہدو اللہ الہ انداللہ وحدہ لہ اشہدو ان محمد عفد ورسول ایک دو ضروری گزارشات ہیں جو میں میں آپ سے کرنی ہیں اور وہ ہماری عبادت کے ساتھ بھی جہرہ تعلق رکھتی ہیں ایک تو نماز کھڑے ہوتے وقت صف بندی کا میں نے آپ سے جو کہنا تھا یہ جو ہم درمیان میں یہ سیرد رکھے ہوئے ہیں یہ ہم کوشش کریں کہ ہم ایک سائٹ پہ سائٹ پہ رکھیں کیونکہ جب یہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ایک تو میں یہ اپنے مسجد کے انتظام کرتے ہیں دوسروں سے کہوں گا یہ چیز الگ رکھیں اور آنے والے مہمانوں سے بھی یہ مگذارش کروں گا کہ آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں اور اس کے نمازی ہوتے ہیں اس کے گھر کے تو یہاں آپ بھی کچھ خیال کریں اگر شریف لاتے ہیں دوران خطبہ اور سنتیں ادا کرتے ہیں اور سنتیں ادا کرنا اس وقت فرض اہن ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ 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 کہ جب کوئی شخص آئے امام خطبہ دے رہا ہو تو خطبہ دینے دوران کوئی شخص آئے اس کو چاہیے فل سلی رکعات کہیں اس کو پیچھے پڑھتے ہیں آگے گزرنے والے جب گزرتے ہیں تو آپ کی نوازی خراب وہ بھی گناہ گار کیونکہ آپ گناہ گار اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ جان بوش کے پیچھے پڑھ رہے دیں اگر آپ قریب آگے پڑھیں جہاں پہ سترہ ہو یا کوئی سویٹی ہو اس کے پیچھے پڑھ لیں جہاں کی آر لے رہے اگر وہاں پہ جگہ نہ ہو تو پھر آگے آگے کیونکہ جب آپ کی آگے سے کوئی گزرے گا تو وہ گناہ گار ہو اور اس میں حصہ نمازی کا بھی ہوگا جو جان بوش کے پیچھے پڑھ رہے یہ ایک دو چیزے ہیں